ہائے دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے پہلے سے اچھے ہوں گے دوستو ہمارا آج کا ویڈیو ان بھائیوں کے لیے جن کا ابھی بھی فریکچر ہو چکا ہے جس کو دو مہینہ یا پھر تین مہینہ ہو چکا ہے تو پلیس آپ لوگ جانے ویڈیو کو اند تک دیکھیں یہ ویڈیو خاص آپ لوگ کے لیے میں نے بنایا ہے کیونکہ آپ لوگ کا اکثر ہمیں اور لیلی یہ میسج ملتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک سرے میں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ہٹی جڑتا ہے نہیں جڑ رہا ہے ہمیں کیسے باتا 안�تازہ ہو جائے گا کیسے پتا جاں گا ہم تو ایک سرے کرا کچھ آتے ہیں اور ایک سرے کو چیک کر دیں ہمارا وہی سیم سسٹم ہے فریکچر ہمارا پہلے جیسا ہے تو ہمیں کیسے اس کا مطلب انتظہ ہو جائے گا پتا چلے گا کہ ہمارا ہٹی کتنا پرسنلز میں پروسس ہو رہا ہے کہ جوڑ رہا ہے ہمارا ہٹی تو میرے بھائیوں آج میں اسی ویڈیو پر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کا ہٹی کیسے جوڑتا ہے تو پلیس ویڈیو کو انٹ کے ساتھ رہیں ویڈیو کے اسکیپ نئے کریں اگر نئے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کریں تو ہم ایسے یہ نا ویڈیو آپ کے لئے بناتی رہتے ہیں دوستو آپ یہ ایک سرے دیکھیں پہلے اس کو میں فلسکرین کر دیتا ہوں دیکھیں یہ فرش فریکچر ہے مطلب بھائی فریکچر ہو گیا ہے اور سرجی رو چکا ہے اس میں رات ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو ساتھ میں بیچ والا ایک سرے ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ سکس وی کی ہے یعنی چھ ہفتے کی ہے اور جو ساتھ میں تیسرا ایک سرے ہے یہ چھ مہینے کی ہے ڈال ہے اور فرش ایک سرے کو دیکھیں زمین آسمان کی فرقیس میں ٹھیک ہے بھائی تو اس میں آپ انداز رکھیں بھائی آپ بھی اپنے دو ایکسری ایسے رکھیں اپنا پرانا ایکسری بھی ساتھ میں رکھیں اور جو ابھی آپ نے نیا نکالا ہے کہ ایک مہینے کی ہے پھر دو مہینے کی ہے پھر چھے ہفتے کی ہے جتنے کی بھی ہے پرانے ایکسری کو بھی دیکھیں اس کو بھی دیکھیں آپ یہ کوشش کریں بھائی جب بھی آپ جا رہے ہیں ہسپلال پر دونوں ایکسری کو جانا وہ لائٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہی پہ آپ کو کلیر دیکھے گا میں بھی ایسے پہلے تو مجھے پہلے جیسا ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے تو پھر میں نے دیکھا ادھر لائٹ لگا ہوئے تو میں اپنے پرانا ایکسری بھی ادھر لگاتا تھا لائٹ میں اور نیا بھی اسی میں لگاتا تھا لائٹ میں لگاتا تھا مجھے پتہ چلتا تھا بھائی میرا ہڈی اتنا پرسنٹ جڑ رہا ہے تو ڈاکٹر جو تھا اس نے مجھے سمجھا کہ فارد ایسے ہڈی جڑتا ہے کہ بھائی آپ کا ہڈی کا جو فریکچر ہون جگہ ہے گیپ ہے اس میں جو ایسا ہے مطلب سموک ٹائپ ہو جائے گا سمجھا آپ کا ہڈی جڑ رہا ہے اس میں گیپ کم ہوتا جائے گا ایسے نہیں بھائی کہ ہڈی آپ کا فریکچر زیادہ ہے اور اچھے مہینے کی دیکھیں بھائی ٹھیک ہڈی جڑ گیا ایسے اچانک نہیں ہوگا یہ تھوڑا ایسے ہیلنگ ہوگا بھائی آہستہ آہستہ سموک ٹائپ ہوگا آپ کو پتہ نہیں چل جائے گا آپ یہ دوسرا ایکسری دیکھیں اس میں بھی ایسا ہے یہ ان دونوں ایکسوں میں تق ہے یہ پانچ مینے کا فرق ہے ٹھیک ہے اس میں پلیٹ لگا ہوا ہے اس میں دیکھیں جو دو اسکروڈ لگے ہوئے خالی ہیں ٹھیک ہے اس کو پلیٹ نہیں لگا ہوا ہے خالی مطلب ہڈی کے سپورٹ کے لئے ڈرکٹرین لگا ہے انہوں کو دیکھیں اور جو ساتھ والے کو دیکھیں جو دو اسکروڈ لگے ہوئے ہیں اور بیج میں آپ لائن دیکھیں جا سی ہڈی فریکچر تھا کتنا اس لائن میں کتنا فرق ہے تو آپ کے ایکسری ایسا ہوگا ہر کسی کا ہڈی جڑتا ہے کسی کا دیل نہیں ہو جائیں گے بھائی ہمیں ہمارا جو ہٹی ہے کیوں نہیں دیر جڑ رہا ہے فیلانا کا جو تھا ایک آدمی تھا یار وہ تین مینے میں چلنے لگا ہمیں چار مینے میں بھی تک بیڈ ریس پہ ہوں تو میرے بھائیو ہر انسان کے ہٹی میں فرق ہوتا ہے کسی کا جلدی جڑتا ہے کسی کا دیر جڑتا ہے تو اس سے آپ پریشہ نہیں ہو جائیں تو میرے بھائیو آپ کسی کی سنی سنائی باتوں میں نہیں آ جائیں جو بھی آپ کو آپ دیکھیں بھائی میرے پاؤں میں زیادہ درد ہو رہا ہے میں اسے اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا تو پلیس آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں آپ کو میسج کریں کسی کو بھی کال کر لیں اگر تھوڑا بہت درد ہو رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے سیدھی بات ہے ہلکا پلکا غلب پین ہو رہا ہے تو اس کا کوئی پروبلم نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے اگر آپ دیکھیں بھائی میں اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا یہ پین جو ہے حد سے زیادہ مجھے ہو رہا ہے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے بھائی سیدھا اپنے ڈاکٹر سے بات کریں یا پھر جاکے اسیں ملیں ٹھیک ہے بھائی تو امید کرتا آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اگر آپ کے درمی کوئی کوئی سوال ہے تو پلیس آپ مجھے کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں کوشش یہ کروں گا آپ کو جلد سے جلد بتا دوں کیونکہ ہمیں بھی تھوڑا بہت کام ہوتا ہے اسی لئے جو کسی بھائی کو گھر نہیں مل رہا تو اسے میں سوری کہوں گا نارا دنیلوڑا کے ویڈیو اچھا لگا گا تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں